بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہم ٹکا خان ثانی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج میں بات کروں گا کراچی میں اتنی زیادہ تباہ کن بارشیں کیوں ہوئیں اس کی سائنٹیپک وجوہ کیا ہیں اس کی محکمہ موسمیات یعنی وزارت موسمیاتی تبدیلی نے اس کے اوپر کیا ریسرچ کی اور آج وہ ریسرچ وزیراعظم عمران خان کے سامنے کابینہ کے ادلاس پر رکھی گئی آج ناظرین وفاقی کابینہ کا ادلاس تو ہے اس کا زیادہ تر جو ایجنڈا تو چودہ آئیٹمز تھے لیکن زیادہ فوکس تو ہیں وہ کراچی میں رہا پرائم میسٹر کو کیا بتایا گیا ہے وزیراعظم کے امام نے خصوصی ملک امین اسلام نے یہ ریسرچ کی تھی اور مختلف محکموں کے تعامل سے یہ ریسرچ کی گئی ناظرین یہ بتایا گیا ہے کہ کراچی میں جو مونسون اس دفعہ آیا ہے بنیادی طور پر وہ بھارت سے نہیں بلکہ اوشن سے ڈیویلپ ہوئے وہ مونسون اور تو کوئی یہ کی جا رہی تھی کہ یہ مونسون بھارت میں جا کے لینڈ کرے گا لیکن انیسپیکٹڈلی یہ کراچی میں ہی بھرس پڑا اور کراچی میں ہی لینڈ کر گیا جس کی وجہ سے بہت زیادہ غیر معمولی بارشیں ہوئیں یقینا یہ اول تو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہا ہے تغییر و تبدل کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایسا ہوگا یہ اچانک ہوا اچانک موسم موسم میں مونسون جو ہے وہ ڈیویلپ ہوا اور کراچی میں بھرس پڑا ناظرین پرائم میسٹر کو جو بتایا گیا ہے وہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کراچی کا جو موسم ہے نہ صرف اس کے اثرات کی وجہ سے بلکہ پوری دنیا میں جو گلوبل وارمنگ ہے یہ اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے چونکہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا اور ساتھی یہ اپیسوڈز پاکیدہ گراف کے ساتھ پرائم میسٹر کو بتایا گیا کہ اس سے پہلے نوے کی دھائی میں یہ اپیسوڈز ہوا کرتے تھے لیکن کراچی نہیں دیگر ملکوں اور دیگر علاقوں میں ہوا کرتے تھے لیکن اس دفعہ یہ جو اپیسوڈ ہوا ہے سن دو ہزار یعنی پچھلے دس سال ساتھ سے لے کے ابھی تک یعنی پچھلے گزشتے دس سالوں میں تین گناہ اس کے اپیسوڈز زیادہ ہوئے ہیں یعنی نوے کی دہائی میں اگر یہ دس سال میں اپیسوڈز دس ہوتے تھے تو اس دفعہ وہ تیس ہوئے ہیں یعنی تین گناہ زیادہ مونسون کے اپیسوڈ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ پرائم میسٹر کو یہ بہتایا گیا ہے کہ ساتھ چونکہ مینگروز کا ایک فورسٹ ہوا کرتا ہے اور یہ فورسٹ ہے یہ یہ مینگروز سپاہی کہلاتے ہیں ساحلی سپاہی کہلاتے ہیں اور کراچی کے ساحل پر اتنی بڑی تعداد میں مینگروز جو ہے وہ کاٹ لیے گئے اور وہاں پہ قبضہ مافیا نے کالونیاں بنا لیے گھر بنا لیے اس کے علاوہ نالے جو ہے اس کے اوپر انکروچمنٹ کی گئی تجاوزات کیے گئے جس کی وجہ سے آدھ کراچی کا یہ حال ہوا بنیادی طور پر ٹھیک ہے موسنی اثرات تو ضرور ہیں لیکن جو ڈیفنس لائن تھی مینگروز وہ کاٹ دیے گئے مینگروز کا کیا کام ہے سمندر سے آنے والے پانی کو روکنا اور سمندر کی طرف جانے والے پانی کو فیلٹر کر کے وہاں پہ پھینکنا یہ کام ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ سپاہی کاٹ دیے گئے تو پھر ہوگا کیا یہ ہی ہوگا جو کراچی میں ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ نالوں کی سپاہی ضروری تھی اب جو پرائیم نیسٹر کو پلان دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے اگاہی مہم چلائی جائے تاکہ سپاہی کے ساتھ ساتھ نالوں کی انکروچمنٹ ختم کی جائے ان کا بھاو پانی کا مناسب رہے اس کا واحد حال یہ ہے اور یہ بھی میں بتا دوں اس بریفنگ میں آج وزیراعظم کے وزیراعظم کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور دیگر علاقے کراچی دوبارہ خطرے سے دوچار ہیں اور یہ خطرے کی گھنٹی بچا دی گئی ہے کہ اس سے بھی طاقتور مونسون یا بارشوں کا سلکہ شروع ہو سکتا ہے اور جو کہ پورے کراچی کو دوبارہ نقصان پہنچائے گا تو اس کے لیے تیاریاں کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان کی طرف سے ساتھ ناظرین ساتھ ہی پرائیم نیسٹر جو ہے وہ جمعہ کو کراچی جائیں گے اور تین بڑے پیکجز کا اعلان کریں گے ایک تو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پیکج ہوگا اس کو پرائیم نیسٹر نے ٹرانسفارمیشن کا نام دیا ہے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان اس میں کراچی کے لیے امدادی پیکج ہے اربو اور بیگا اور کراچی کے لیے نہ صرف یہ مالی امداد ہوگی بلکہ وفاق کے تمام ادارے کراچی میں متحرک رہیں گے نالوں کی سوائی صاف پانی کی فرامی تاکہ لوگوں کو پانی جو ہے وہ محصر آسکے پینے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کا اس کے علاوہ نہ صرف یہ پلان ہے بلکہ سیوریج سسٹم کو ٹھیک کرنا سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کو ٹھیک کرنا روزانہ ٹرنوں کچھرا جو ہے وہ جو کراچی میں ہی پڑا رہے گا تو مسائل تو اس طرح کی ہوں گے تو پرائیم نیسٹر اب کراچی جا رہے ہیں اپنوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنوں کے شہر میں اپنایت کا احساس دلانے کے لیے پرائیم نیسٹر جا رہے ہیں اور کراچی میں وہاں بیٹھ کے پرائیم نیسٹر ایک پورا دن گزاریں گے بریفنگ لیں گے اس کے بعد دامات اٹھائیں گے خود مشاہدہ کریں گے پرائیم نیسٹر اس سے پہلے سی ایم سندھ کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے گورنر سندھ کے ساتھ پرائیم نیسٹر رابطے میں تھے اس کے علاوہ آت کبھی یہ تو ہو گئی کہانی کراچی کی کراچی کے ساتھ پورے پاکستان کو خطرہ ہے ایسے اچانک موسمی تبدیلی کا اور اس حوالے سے ہمیں پلان یہ دیا جا رہا ہے کہ ان پانییں کو اگر سٹورج کر لیا سٹور کر لیا جائیں تو یہ بہت بڑی اپورچنیٹی ہوگی تاکہ اس کو ہم ذریعی استعمال کے لیے استعمال کر سکے آج وزیراعظم نے ایک اور بڑا اعلان کیا ہے کہ جو چینی اور آٹا بہران کے ذمہ دار ہیں اب ان کے لیے بہت بڑا چیلنجز اخیران دوزی نہیں ہوگی اب یہ سامان جو باہر سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں پرائم نیسٹر نے کہا کہ گندم پہنچ چکی ہے اور چینی جو ہے وہ پہنچنے والی ہے اور اب اس کی جو ترسیل ہے پورے پاکستان میں وہ ریل کے ذریعے ہوگی تاکہ زخیرہ نہ کیا کیا جا سکے اور پاکستان کے سرکاری ادارے کے اوپر پرائم نیسٹر کو اعتماد ہے اس سے پہلے میں بتاؤں جب کراچی کی بات ہوئی نالوں کی بات ہوئی تو پرائم نیسٹر نے نالا نہیں جو راول مات اٹھائے گئے تھے یعنی تاریخ کی گئی تھی راول پنڈی انتظامیہ کی اور پنجاب گورنمنٹ کی کہ انہوں نے بھروقت نالے کی سپائی کر دی سی ایم موجود تھے پنجاب کے عثمان بزدار شیخ رشید موجود تھے نالے کے اوپر تو پرائم نیسٹر نے یہ انکشاف کیا کہ اس نالے میں ہر سال سو کے قریب لوگ ان کی زندگی اس نالے کی سپرد ہو جائے کرتی تھی لیکن اب کوئی بھی جانی اطلاع نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بروقت اقتامات اٹھائے گئے ہیں اور پرائم نیسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ جب کام کیا جائے تو وہ نظر آتا ہے مثال دی انہوں نے نالے لہی میں اسمان بزدار یہاں نالے لہی کا وزٹ کرتے ہوئے دکھائی دیئے اس کے ساتھ ناظرین پرائم نیسٹر نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ اب کوئی پیٹرول مہنگا پیٹرول اس کے حالے سے جب کبینہ کی جلاس بات ہوئی تو پوری کبینہ نے پرائم نیسٹر کو خراج تحسین پیش کیا تو پرائم نیسٹر کا یہ کہنا تھا کہ میں اس وجہ سے پیٹرول مہنگا نہیں کر سکتا تھا کہ مشکل حالات ہیں اور انہیں مشکل کا ادراک ہے ایک تو بارشوں کی وجہ سے لوگوں کی حالات جو ہیں وہ بہت ہی پریشانی سے دوچار ہیں لوگ اور دوسرا کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے بھی پچھلے پتوار میں پچھلے مہا سے لوگ مسلسل مالی پریشانیوں کا شکار ہیں تو پرائم نیسٹر نے ان کا ادراک کرتے ہوئے کہا کہ میں نے قیمتیں نہیں بڑھائیں بارہ سے پندرہ جو ہیں وہ گورنمنٹ خود افورڈ کرے گی جس پر وزیرا کو خراج تحسین پیش کیے گا پرائم نیسٹر نے کہا اب یہی کام چینی اور آٹے میں بھی کروں گا اب ان کی قیمتیں بھی باپس آئیں گی یا پھر نہیں بڑھیں گی یہ اعلان کیا ہے پرائم نیسٹر نے قفضہ مافیا کے خلاف بہت بڑا یہ اب جہاد کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اس کے علاوہ آج کے کابینہ کے اجلاس میں مجموعی طور پر بڑے ائرپورٹس جو ہیں ان کو آؤٹسورس کرنے کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے کہ سولی فیصلہ تو ہو گیا ہے لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ آئندہ کابینہ کے اجلاس میں کیا جائے گا تاکہ کوئی ابحام نہ رہ جائے کوئی ایسی کبھی نہ رہ جائے آج کے کابینہ کے اجلاس میں پرائم نیسٹر کو اگر چل ہور جا رہا تھا لیکن پھر بھی اجلت میں فیصلے کیے لیکن بڑے فیصلے کیے ایک فیصلہ اور سامنے آئے کابینہ کے اجلاس کا آج وفاقی وزیر فاد چودری کی وزارت قائق ایجندہ تھا کہ ڈرگ کی جو ایک قسم ہے جو کہ عدویات میں استعمال ہو سکتی ہے بھنگ جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے اس کی اجازت نہیں تھی عدویات کے استعمال کے طور پر باقاعدہ یعنی لیگر آج پہلی دفعہ لائسنس ملا ہے تاکہ اس کا انڈسٹریل اور میڈک میڈکلی اس کا استعمال کیا جا سکے کینسر کی عدویات بنیں گی اب بانگ اور اس طرح کی جڑی بھوٹی چکی ہے تو اس کی اس سے اب کینسر کی عدویات بننا شروع ہوں گی اس کے علاوہ جو معمول کا تیرہ نکاتی جندہ تھا ای سی سی کی جو فیصلوں کی توسیق اور نچکاری کے فیصلوں کی توسیق جو زیلی کمیٹی ہیں اور دیگر جو کمیٹیاں ان کے فیصلوں کی توسیق کر دی گئی ہے آج ایک بڑا یعنی ایک اور وزیراعظم کی طرف سے کبینہ کی طرف سے تیسل آیا کہ جو پیٹرولیم کمپنیوں کے ڈریکٹرز ہیں ان کی تائیناتی کے حوالے سے ایجنڈا تھا وہ موقع کر دیا گیا ہے کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی آج کی کبینہ کی اجلاف میں فوکس کیا گیا ہے کراچی کے اوپر اس کی سائنٹیفک اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے حوالے سے ملک امین اسلام نے وزیراعظم کے معامل نے بریفنگ دی اور اپرچونٹی یہ ہے کہ اب نالوں کی سوائی بہتر کرنا اور شہر کی سوائی بہتر کرنا اس کو فوکس کیا جائے گا ستر سیٹیز میں یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے بیس شہروں میں مقابلہ تھا اب ستر شہروں میں مقابلہ ہوگا کراچی بھی اس میں شامل ہوگا تاکہ لوگوں کا سوائی کا رجحان ہو اور انتظامیہ کا بھی سوائی کا رجحان ہو تاکہ نالوں کی سوائی برساتی نالوں کی سوائی ہو اور بڑے چیلنجزیں بچ سکے یہ خطرہ پنڈی اسلام آباد لہو سرگودہ ہر شہر کو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ موسمی اعتبار نہیں رہا اور کسی بھی وقت ایسی صورتین پیدا ہو سکتی ہے بند کرنے سے پہلے ناظرین میری علیت جاہا ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ٹکہ خانسانی آپ کو اس طرح اندر کی خبریں ملتی رہیں گی اللہ علیہ کے بعد علیت جاہا ہے